سواغت ہے آپ سبھی کا کے نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باج پی آپ سبھی کو سوادین تا دیوز کی ہاردگ شب کامنا ہے آزادی کا جشن ہندوستان منا رہا ہے ہمارے دیش میں راج میں علاقوں میں قصبوں میں تمام نیتہ اس آزادی کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں لیکن جب ہمارے ماننیے اس آزادی کے جشن پر آزادی کے اتھیاس سے ہی واقف نہ ہوں تو کچھ گر بڑھ لگتا ہے کچھ ہمارے ماننیے ادھر ادھر جھانک کر دائیں بائیں نکل گر کام چلاتے ہیں تو کچھ بلکل ہی گیان کے معاملے میں پیدل نظر آتے ہیں تو چلیے روبرو ہوتے ہیں ایسے ہی اپنے نیتاؤں سے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے نیتاؤں کی طرف ہم روک کریں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ادھکاریوں کی اور وہ بھی بیسک سکشہ ادھکاری کی چوندولو کے بیسک سکشہ ادھکاری ہیں ڈاکٹر پی سی یادب اور ان کے جمعے ہیں زلے کا سکشہ ویباغ لیکن خود یادب جی اتھیاس کے معاملے میں کتنے سکشت ہیں یہ خود آپ بھی دیکھ لیجئے انہیں پین نکالنا پڑ گیا کاغذ رکھنا پڑ گیا اور تب جا کے یہ لائیو ٹیسٹ نکال پائے یہ ہے چندولی کے بی ایسے صاحب یعنی بیسک سکشہ ادھکاری ڈاکٹر پی سی یادب اب جناب ڈاکٹویٹ کی اپاد ہی رکھتے ہیں تو ان کے وشیس ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن جب ہمارے سمواد داتا نے ان سے پوچھا کہ ہم کون کی ورش گانٹ منا رہے ہیں تو جناب لگے سوادھینطہ دیوست کا پورا کا پورا سرکاری کارکم بتانے منا رہے ہیں کس روپی منا رہے ہیں اور کون سا یہ کون سا چوتانتہ دیوست میں کون سا برخواہ دنیا ہے دیکھے ایسا ہے کہ سنتا کے لئے ہم لوگوں نے پورا اب خانسچہ ادھکاری کے ماتنے سے بدیالہ ہستر تک ہم لوگوں نے سمجھے سکسائید کر دیا ہے کہ پراکہ ہزارومن سے پہلے جناب لگاتار بتاتے جا رہے تھے لیکن بیچ میں روکتے ہوئے جب ہمارے سمواد داتا نے دوبارہ ان سے پوچھ ہی لیا تو بی ایسے صاحب نے آزادی کا گڑت لگانے کے لئے کاغذ اور کلم نکال لیا اور ایس دے کونہ بھاگ کرنے لگے جیسے پرائیمری میں پڑھنے والا کوئی بچہ ایک دو دین کرتا ہے صرف اس بات کے لئے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں ہماری آزادی کے ہیں کونسی ورش غانٹ منہ رہے تھا اس سال کی جو ورش غانٹ ہے چکہ statistically تو کپ ہمارے پر کھنے کھنے اس پر جو ہمارے ورش غانٹ ہوگی وہ آم what آنسر برش گھنے ہوئے ہیں یا آنسر ہوئے ہیں ایک ہمارے ورش غانٹ منہ جائے گی لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوت کے اصولوں سے اب جناب بھی ایسے ہیں سرکاری کامکاج بہت ہے نوکری کرنی ہے پریوار کا پیٹ پالنا ہے تو شہیدوں کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی کہاں اور جب پوچھ دیا گیا کون ہے کرانتیکاری کہاں کہ رہنے والے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا تو پھر وہی ڈھاک کے تین پات یعنی کی ماملہ ڈببہ گول اس میں کون کون اٹھے کوئی جانتا رہا تھا دیکھئے ایسا ہے کہ اس پر ہم مستی چچا کر سکتے ہیں آپ سے بات پر اس پر ہم مستی چچا کر سکتے ہیں آپ سے بات پر چونکہ آپ سے واتھا ہوئی تھی اور ہمیں سنتہ سنگران کی اتحاس کے بارے میں اور جو سنتہ سنگران کا اتحاس رہا ہے اس کے بارے میں بیدیانیوں میں بچوں کو بتایا جائے گا اجھا پر اس کے بارے میں جانگو کریں گے بچوں کو تاکہ بچے جو آجادی کی لڑائی تھی جو سنتہ سنگران کی لڑائی تھی چلیے ہمیں کیا ہم تو اپنے ہندوستان کے لوگوں کو صرف یہ بتانا اور جتانا چاہتے ہیں کہ کتنے آدھے ادھورے ہیں ہمارے یہ ادھکاری جن کے اوپر ہے سکھشا ویبھاگ کی ذمہ داری اب سہ کریں گے سرکار کے لوگ کیا کیا جائے ان ادھکاریوں کا کے نیوز کے لیے چندولی سے اشوانی مشرا کی ریپورٹ اور اب بات کر لیتے ہیں اپنے جن پرت ندھیوں کی اور خاص طور سے ہم بات کریں گے سمیں کانپر کے کینٹ سے ویدھائک کی اور جس پارٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے مانا یہ جاتا کہ اس پارٹی پر سرسوتی کا عشیرواد ہے اور ایک سے ایک دھرندر ایک سے ایک بڑا وقتہ یہاں پر موجود ہے سارے کے سارے بودھجیوی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک رغنندن بھدوریہ جی کا گیان احزادی کو لے کر کتنا علپ ہے یہ سویم آپ تہہ کریے اور سے دیکھئے ویدھائک جی اپنے کاریالے میں جنتہ کی فریادیں سن رہے ہیں بہی نہیں ہونا چاہیے لیکن نیتا جی کو معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلے کیا ضروری ہے اس لیے میڈیا کا کیمرہ دیکھا تو ان کا من بھی کھلاچے بھرنے لگا سوچا کہ گفتگو ہو جائے لیکن انہیں کیا معلوم ان کے ہمارے سموات داتا کیوں آئے ہیں ان کے پاس تو چلیے وہ باتچیت کی پہل کا انتظار کرنے لگے اور جب کچھ بات شروع ہوئی باتچیت کا ماحول بن گیا اب ہی شروع ہوا سوالوں کا دور تو ویدھائک جی کے چہرے کی رنگت بگڑنے لگی بڑے گمبھیر ہو گئے جناب مانو ان سے بھارت پاکستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو بیرال ویدھائک جی نے بگڑی بات کو بنانے کی پور زور کوشش کی لیکن جب انہیں کچھ نہیں سوجا تو اپنے تارنہار کھےونہار پردھان منتری نریندر موڈی کا چالیسہ پڑھنے لگے آج پندہ اگست کی بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری جگہ جگہ ہر کاریلوں پر جنڈے پھرائے جائیں گے اور ایک اپنی طاقت ماننی نریند موڈی کی طاقت ماننی نریند موڈی جی نے جو بھارت کو آج دینا چاہتے ہیں ویدھایا کر رہو نندن بھدوریا جی کے لیے آزادی سے جڑے یہ سوال مانو بوال ہو گئے باتچیت کے لیے تیار تو اس خوشی کے ساتھ ہوئے تھے کہ چلو سوادھینتہ دیوست کے موقع پر بھاشن بازی خوب ہوگی لیکن یہاں تو ماملہ اُلکا ہی پڑ گیا اب دیکھیں انہیں بیچ میں ہی کیمرہ روکنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ویدھایا جی کو آزادی سے جڑے سوالوں سے پیشانی پر پسینہ آ گیا سر ہمارے راستی دھوج میں جو چکر بنا ہے اس میں کتنی تیلیاں ہیں ایک گیا ایک گیا ایک گیا ایک گیا سر ہمارا راستی گان کیا راستی گیت کون سا ہے دیکھیں جنگل منہ دنائک جائے ہمارا راستی گان ہے اور میں جو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا یہ دیش ہے یہ جنگل منہ دنائک جائے ہمارا راستی گیت ہے اور اس راشتی گیت کو ہم لوگ پوری طرح سے گاتے ہیں اور اس میں کسی کو پرہج نہیں ہوں ودایہ کررہ گنندن بدھوریہ جی کو راشتی اگان اور راشتی اگیت کاکوری کانڈ شہید چندر شکھر آزاد ان سب پر کتنی جانکاری ہے یہ سب کچھ سامنے آ گیا بہرحال بات چیت کے وقت ایک بات کھل کر ضرور سامنے آگئی کی ان کا منوول تھوڑا گھلوڑت ہوتا ہے پر آخرگار وہ سامنہال سب کچھ لیتے ہیں چلو آزادی کی چرچہ کے دوران ہی سہی ودایہ جی کی اس خوبی کا پتہ لوگوں کو بھی چل گیا ورنہ ان کا یہ گن تو دوا ہی رہ جاتا جب بات ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی کر رہے ہیں تو پھر سماجوادی پارٹی کو بھی ہم شامل کرتے ہیں پارٹی کی ودایت چندرہ راوت تو بس مسکراتی رہ گئی جب ہم نے ان سے آزادی کی تھیاس کے بارے میں بات کی تو بلکل وہ کھالی نکلی دو شبد بھی نہیں بول پائی آزادی کا لائیو ٹیسٹ میں یہ صرف ایک فی کی مسکان دے پائی لیکن لمبے بھاشر دینے والی نیتری آزادی کی تھیاس اور راستری اجھنڈے کے گیان کے معاملے میں ایک دم شون بٹے سنناٹہ نکلی سماجوادی پارٹی کے ودایق اندل راوت اور راویداز ملوترا بھی کچھ الگ نظر نہیں آئے بس کسی طریقے سے جان بچی تو لاکھ ہو پائے دیکھئے ان کے چہرک ایکسپریشن اور ان کے گیان آزادی کو لے کر غور سے دیکھئے سمرتکوں کے ساتھ موجود اس نیتری کو علاقے میں میڈم کی بڑی ہنک ہے یہ ہیں موہن لال گنج سے سماجوادی پارٹی کی ودایق چندر لطا راوت ویسے بھاشن زبردست دیتی ہیں لیکن جب بات جنرل نولیج کی آئی اور وہ بھی سوادھینتا دیوست سے جڑی ہوئی تو میڈم بس جو اپنا یہ چکر کہتی ہوئی نظر آئی اور شرمیندگی ان کے چہرے پر ساف دکھ رہی تھی لیکن چھپانے کی کوشش ہس ہس کے کر رہی تھی اب ذرا ایک بار پھر سے تھوڑا غور سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چہرے کو نہار کر دیکھ لیجئے جب ہمارے سموات داتا نے ان سے پوچھا کہ کتنی تیلیاں ہوتی ہیں ہمارے چکر میں تو دیکھئے آخرکار انہوں نے اپنی مجبوری جتا ہی دی اب اس سے زیادہ ہم اور کیا کہیں سمجھدار ہے آپ سمجھا کریں یہ کتنے اصلی ہیں اور کتنے نکلی لیکن دوسرے نیتا بھی کچھ کم نہیں ہیں یہ ہیں سفید پوش نیتا اندل راوت یہ بھی ودایک ہیں جنتا کی سیوہ کا دم بھرتے ہیں آزادی کی کسمیں بھی کھاتے ہیں لیکن ہمارے سموات داتا نے جب ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ ہی بتا دیجئے کتنی تیلیاں ہوتی ہیں ہمارے راشتی ہے دھج کے چکر میں تو جناب بول پڑے سیدھے چھ بیس کیونکہ ہمارے راج میں چھ بیس راج جو ہیں ماف کریے گا ہمارے دیش میں چھ بیس راج جو ہیں اب انہیں کون سمجھائے کہ جب دیش آزاد ہوا تھا تب تو راج ہی نہیں ہو پائے تھے راجی کھٹے ہو رہے تھے گنتی بڑھ رہی تھی اب چکر میں یہ راجی کا چکر کہاں سے آ گیا اب پھر وہی بات اس سے زیادہ ہم اور کیا کہیں سمجھدار ہیں آپ لوگ خود سمجھا کریں جب ہمارے سموات داتا نے پوچھا انہیں جواب سے تھوڑی ہمت کر کے لگا کی حوصلہ ہے ان میں تو جرہ بتا دیجئے کہ کاکوری کانڈ میں کون کون کرانتیکاری شہید ہوا تو جناب لگے پورا بھاشر دینے ہمارے سموات داتا نے ایک بار پھر پوچھا کہ جرہ یہ تو بتائیے کہ وہ کون سے نام ہیں جو شہید ہوئے بات جب ہم نے شہید چندر شہر آزاد کی کی تو جناب بلیا کے چندر شہر کے بارے میں لگے بتانے کہتے ہیں ہم تو ان کے لڑکے کی شادی میں بھی کہے تھے اب کون بتائے بات کس کی ہو رہی ہے جواب کیا دے رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہم آگے بڑھ چلے سوچا کہ کچھ بہتر جواب ملیں گے لیکن وہارے خدا جو بھی ملے وہ پیدل ملے سپاہ ویدھایگ رویداز ملہترہ کا بھی اندازے ویا آپ دیکھئے چکر میں تیلی چھبیس اور چندر شہر آزاد بلیا کے تھے اب کون بتائے کہ کون کہا کے تھے چندر شہر جی نے سب سے پہلے جب دیش میں آپات کال لگا تھا تو وہ کانگریز پارٹی میں تھے اور کانگریز پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے آپات کال کا اندرہ گاندھی کے اس تانہ ساہی رویے کا برد کیا تھا اور آپات کال میں وہ جیل میں گئے تھے اور اس کے بعد سن سہتر میں جب چنا ہوئے تو وہ جنتہ پارٹی کے پہلے ادرش ہوئے جنہوں نے پورے دیش میں